بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستا میرے پاکستانیوں ہمارا مقصد یہ بریفنگز کا جو عوام کے سامنے ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو مسلسل آگاہ کریں کہ یہ جو کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کر رہے ہیں جس طرح ساری دنیا میں یہ ایک نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے کرونا اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں امریکہ میں جیسے حالات ہیں تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدر دن میں پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جدر تقریباً دو ہزار سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور دوسرا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشری طور پہ جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں باندھ ہیں تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے کتنی کتنا لوگ ڈاؤن کم کیا جائے کتنا لوگ ڈاؤن کھولا جائے اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے اور ان ملکوں نے جدر ابھی بھی کئی پانچ سو چھے سو لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے بھی اب لاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے گیا ہیں کئی چیزیں کھول دی ہیں دکانیں کھول دی ہیں آہ 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 آسانیا پیدا کیا ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں اب پاکستان ہمارے اب تک جو میں نے آج آہ آہ پتا چلا ہے تو اب تک ہمارے ایک سو بانوے لوگ آہ اور اس آہ اس وائرس کی وجہ سے آہ آہ بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں اب اس کا پھر سے مقابلہ کر لیں ان ملکوں سے امریکہ میں جدھر چالیس ہزار لوگ آہ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے اور آہ آہ اٹلی سپین جدھر بیس تیس ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا لوگ ڈاؤن کام کرنے کا وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لوگ ڈاؤن چل نہیں سکتا ان ڈیفرٹلی مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ آہ کابو پا جائیں گے اس کے اوپر کسی کو بھی نہیں پتا آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے آج جو بھی وہ سوچ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا کیسز نیچے بھی آ گئے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لوگ ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس وائرس سے لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے احلات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہماری مرچلنا شروع ہو تو میں پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں پہلے وہ ہم نے کھولی سمنٹ انڈسٹری پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور یہاں حمادہ زر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح بیٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر پانچ جو کہا ہے کمانڈ آن آپریشن کا اس کے اندر سارے سوپوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے پہ چلا سکتے ہیں میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں یورپ میں امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جس طرح مشکل میں آپ بھس گئی ہے اور حالات برے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور غربت اور بھوک سے تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑھا ہے اور اس لیے ہم اپنے ملک کی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپ اس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صبحوں سے کوارڈنیشن کر کے چل رہے ہیں ہم آدھ آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے جو ہمارے پاکستانی باہر پھسے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لاسکتے اس کے لیے موید آپ کو بات کریں گے ڈاکٹر فیصل آپ سے جو کہ اس وقت کرونا کے کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے اس کا جو پھلاو ہے وہ کیسے جا رہا ہے اور ڈاکٹر فیصل یہ بھی کہ آگے اگلے مہینے تک کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوگے اور ڈاکٹر سانیاں نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہوئے اس لاکڈاؤن کی وجہ سے تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں تو ہم ایک پورا پوٹل اپنا احساس احساس راشن پوٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے احساس راشن پوٹل اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے جو خیرات دینا چاہتے ہیں جو کمپنیز جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں ایک طرف وہ دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازہ کیا جا رہا ہے جو ٹائگر فورس ہے ہماری اس ٹائگر فورس یہ ایک رضاکار فورس ہے ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پر کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوئی پیسہ امورڈ ہے یہ رضاکار فورس ہے یہ پیسے نہیں یہ یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ یہ ہماری مدد کریں گے یہ جن پہ ہم نہیں پہنچ سکتے یہ پہنچا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو جو مستق ہیں اور ان کو بھی پورٹل پر ڈالیں گے ان کو کام ہوگا پیسے ان کو نہیں دیں گے یہ ان کو پورٹل پر ڈالیں گے یہ جو ہمارا بن رہا ہے جو کورڈنیٹ کرے گا جو جو کنیکٹ کرے گا جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے اور جو جو مستق لوگ ہیں یہ صرف ان کو کٹھا کریں گے کوئی اس پہ یعنی صرف یہ سمجھے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ آہ اثرات جو لوگ ڈال کے ہیں یہ بڑے آہ لوگوں کے اوپر خاص طور پر جو آہ ہمارا کمزور طبقہ اس کے بڑے مشکل حالات ہیں تو ان کی مدد کے لیے میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج وہ اس کے پر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دیئے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک ازاد کا ہوں ہیں مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہے ہیں جو لوگ لوگ ڈاون کو توڑ رہے تھے کئی شہروں کے اندر ڈنڈیں مار رہے ہیں لوگوں اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا ہمارا رمضان ایک عبادت کا واقع ہے ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے عبادت عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب اور لوگ 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 لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی یہ ایک ازاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں ازاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ازاد معاشرے میں لوگ اپنی ازادی اپنی ازاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ سارا ملک لڑا ہے یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں ہیں طاقت وار کمزور میں یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے تب جیتی جائے گی اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں یہ ازاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی سو ہم کیا کرنے لگے ہیں اور ہم نے کیا ہے ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی پریزیڈن ڈاکٹر آر ایف علوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک پورا ایک تیہ کیا کہ کیا شرائط ہوں گی جس طرح جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے بیس نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا اور اس میں یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو جو بھی جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارز ہوگا ہم نے سب کو کے لیے ایس او پیز یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنے پڑے گا ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ یہ ان کو سٹیپس لینے پڑھیں گے جو بیس لقات ہیں میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے پر عمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھ ہمیں اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو بیس لقات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ہمیں بند کرنی پڑے گا اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں وران ہوں تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے ابھی جو اسد عبر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی بائیس کروڑ لوگوں کو اگر آپ بند کتنی دیر کرسکتے ہیں اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جو دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کس کی ٹیسٹنگ کریں لیکن یہ جو آپ سسٹم بڑا پرفیکٹ کی ہے اور دیکھیں یہ ہم ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرنس سیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے سسٹم کے جیسے یہ جو ٹریک کرتا ہے اور پھر ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے ہماری کامیابی اس میں ہوگی اور یہ جب میں پھر سے دوراتا ہوں گی ٹائگر فورس کے پر پتہ دی یہ کیا اپوزیشن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے پر کیا اطراز ہے کیونکہ رزاکار تو انگرنڈ کے اندر بھی انہوں نے ڈائی لاکھ رزاکار انہوں نے کٹھے کر لیے ہیں جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹم کیسے ہیں ان کی ادارے کیسے کیسے مضبوط ہے ہمارے مقابلے میں اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے لیکن رزاکار کا تو اس کی ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمسٹریشن کیا کیا کرے گی انہوں نے ملک بھی چلانا ہے ایڈمسٹریشن بھی کرنا ہے تو اس لیے رزاکار کی بھی ضرورت ہے لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں فوج ہے ہماری ایڈمسٹریشن ہے آہ ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہم سب کو انوالو کریں گے لیکن رزاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا اور دوسرا آہ سانیہ جو آپ آہ بریفلی اکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستق ہیں جن کو ہم مس کر چکے ہیں اور اس وقت کیونکہ ہم نے لوگ ڈاؤن کی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے تو ادھر ہمیں یہ رزاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ آگے بتائیں آپ کے پورٹل میں جائیں کہ یہ محلہ ہے یہ علاقہ ہے یہاں لوگ مستق ہیں تاکہ جو بھی آہ جو ڈونرز ہوں جو جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ آہ جب زلزلہ آیا تھا اور اسے اور اس کے بعد جب فلٹ آیا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ آہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے جب زلزل آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچھی ہے تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ آہ کا تین مل تین میل کا ایک آہ ٹرافک جیم ہوا ہوا تھا کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ اور پھر ہمیں باگ میں پتا چلا کہ کئی علاقے تھے جہاں بچارے لوگ اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹے شروع کر دیئے تھے انہوں نے اتنے بھوکے تھے تو تب میں نے سوچا اور پھر فلڈ میں بھی یہ ہوا وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گیا اتنا زیادہ پہنچ گیا اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں تو ان ساروں کو جو مستق لوگ ہیں اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرہ کا ڈیٹا بیس ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آہ کہ واقعی وہ مستق ہے یا نہیں اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کٹھا کر دیں گے گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے کٹھے کرنا گورنمنٹ ان کو کٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتا کدھر تاکہ آہ لوگوں کے لیے سانی ہو اب میں چاہوں گا کہ آہ حماد ازہر آہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں آہ ایک تو ہمارا احساس آہ جو گیش پروگرام ہے لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمارے وہ مزدور جو کہ اور جو دہاری دار جو ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہ جو چھوٹی بزنس سمال اور میڈیوم جنہیں کہتے ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہوں تو ان کے لیے حماد ازہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں لیکن میں جو ہمارے باہر پاکستانی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں جو بھس کہہ ہیں وہ بڑی مشکلوں میں ہیں اب مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدر یہ میڈلیس میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے ادھر اس لوگ ڈاؤنز وہاں لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنی زیادہ ہمارے پاس فسیلٹیز وارنٹین کی نہیں ہو گئی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے سارا بار ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر آہ ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا انسان انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی وہ طاقت بار جس طرح مدینہ کی ریاست میں میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلائی ریاست تھی جدر کمزور کی ذمہ داری ریاست دے لی تھی اور جدر جب مہاجر بلکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انسار نے ان کی ذمہ داری لی تھی یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست یعنی کہ ایک اسلامی فلائی ریاست جس میں انسانیت ہے جس میں احساس ہے تو یہ یہ ہمارا امتحان ہے اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں آہ میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں ہم نے یہ جو سمگلنگ کا ایک آرڈنس لے کے آئے ہیں سمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈنس لے کے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر اس مشکل حالات کے کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا زخیرہ اندوزی کی سمگلنگ کی ریاست ان کو ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہو اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ہم نہیں کہہ سکتے کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے ساری قوم مل کے ان کی مدد کریں پاکستان پائند آباد